کیسے دیکھ رہے ہیں بیہار کی چناؤں ہوا؟ چناؤں ہر چناؤں مہتبون ہوتا ہے چناؤں کسی بھی راجے کے کسی بھی دیش کے ہمارے دیش کے ہمارے کسی بھی راجے کے پانچ سالوں کے آنے والے پانچ سالوں کے بھوشے کو نردھارت کرتا ہے اس کی گمبیرتا کو ہر ایک وقتی کو سمجھنا اور اس کو گمبیرتا سے لینا بھی اتنا ہی انیوار رہے ہیں ایسے میں جب دیش بھر میں چناؤں ہو رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری جی کا تیسری بار دیش کا پردھان منتری بننا ضروری ہے کیوں ضروری ہے؟ اس کے کئی کارن ہیں پہلی بار دیش میں ایک ایسے پردھان منتری آئے جنہوں نے سماویشی وکاس کی سوچ رکھی دوہزار چودہ میں جہاں سوا سو کروڑ دیشواسیوں کو انہوں نے سمبودت کرنے کا کام کیا تو دوہزار چوبیس آتے آتے تک ہر جاتی ہر دھرم ہر ور کے لوگوں یہ لیے یوزناوں کا نرمان کر کر ان کو مکہ دھارا کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا آج ہمارے پردھان منتری جی کی وجہ سے اس سے پہلے ایک دشک پہلے ہم میں سے کوئی نہیں جاتا تھا بھارت کی ارتویوستہ کے بارے میں پر آج ان دس سالوں میں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارتویوستہ بھارت بنا تو یہ دن ہمارے پردھان منتری جی اور ان کی گریب کلیان کی یوزناوں کی وجہ سے ہے تو ایسے میں آج جب لوگ سبا کے چناؤں چل رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ لابھارتی اتنے ہیں ایسے میں ایک طرفہ میں اس چناؤں کو میں مانوں گا کچھ لوگ سمبھوتا مجھ سے آس سہمت ہوں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسی کوئی لہر اس بار دیکھنے کو نہیں ملنے آپ یہ کے چھوٹے بھائی جن کو مانتے ہیں تو جسری جی کرتے ہیں کہ دو چرم کے جو چناؤں میں انڈی اے کا سپڑا ساپ ہوگے یہ اس طریقے کے بیان ریپیٹیٹڈ ہو گئے ہیں اب ان کے یہ ہر چناؤں میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں آپ اگر چودہ میں بھی دیکھے گا تو چودہ میں بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کیا ہوا اور اس سے برا حال ان کا دوہزار اننیس میں ہوا جب یہ لوگ ایک سیٹ بھی راشتی جنتہ دل تو کم سے کم نہیں جیت پائی مہا گڑ بندن کے خاتے میں کانگریس کو کشن گنچ کی سیٹ ضرور ملی پر یہ لوگ کوئی سیٹ نہیں جیت پائے دعوے کرنے سے نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں کارن کیا ہے کیا 49 کے جگہ اس بار ہم لوگ 40 کے چلیتے ہیں پچھلی بار ہم لوگ مہتر تین دل تھے تب ہم لوگ 40 میں سے 49 سیٹے ہم لوگ جیتے ہیں جب آجپا جنڈیو اور لوچپا ملک ہم لوگ چناؤ لڑ رہے تھے تب ہم لوگ 40 میں سے 49 سیٹے ہم لوگ جیتے ہیں اس بار تو دو اور ایسے مضبوط دل جو کی تب وپخش کے ساتھ پہ آج ہم لوگ کے ساتھ ہیں تو کارن نہیں ہے ہم لوگاں گھڑوندن اور مضبوط ہوا ہے بیہار کا یہ دارن دیکھ لیجے پہلے چرن میں ایک ڈیڑ پارٹی ملکے ہی وپخش کی پرچار کر رہی تھی کانگریز کا راشتی ہے تو چھوڑ دیجے کوئی پردیش کا بھی نیتا چناؤں کرنے کے لئے پہلے چرن میں بہا نہیں نکلا وامدلوں کا نیتا نہیں نکلا تو ان کا کیاڈر کوئی کیوں ایکسائٹڈ ہو کل بیجشپی جی نے ایک کبھان ملکلی سے شوال کیا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے بیہار کی جنتہ پوچھ رہی ہے آپ ان کو بتائیں ہم یہ بتائی رہے ہیں اور اگر میرے چھوٹے بھائی کو نہیں سمجھ میں آتا تو گاؤں میں جا کر پوچھیں ایک بار ہاتھ اٹھوا کے پوچھیں میں ہر مند سے میں ہاتھ اٹھواتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی کیسی کروڑ جو ایسے لوگ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب کو مفت کا راشن مل رہے ہیں آپ کو لوگ خود ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے وہ مہیلائیں بتائیں گے جو آج تک جن کی سممان کی کسی پردار منتری میں چنتہ کرنے کا کام نہیں کیا یہ تو وہ سرسری کار رہے ہیں جس کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اور جو لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں اپنا بھی بتاتے ہیں کہ پندرہ سال میں آپ نے کیا کیا آپ وہی لوگ ہیں نا رشتہ چار بڑھانے کا کام کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لینڈ فور جاب میں جن کے اوپر کیس چھڑ رہا ہے روزگار دینے کے بدلے جو زمین لینے کا کام کرتے تھے اور اب یہی وہ لوگ ہیں جو لوگتنتر سمویدھان اور آرکشن کی دعائی دیتے ہیں جبکہ صحیح معینوں میں آپات کالسن پچتر میں لگا کر صحیح معینوں میں انہوں نے دیش میں لوگتنتر کو سماپ کرنے کا کام کیا آج یہ لوگ آرکشن سمویدھان کی یہ لوگ چنتہ کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں نے دوہزار پندرہ میں صرف جھوٹ بول کر آرکشن سماپت ہو جائے گا آرکشن سماپت ہو جائے گا پورے چناؤں کی دشاہ بدل دی کیا ہو گیا دس سال میں کس نے آرکشن چھیل دیا اور یہ لوگ سمویدھان کی بات کرتے ہیں کوئی کیوں سمویدھان لے گا جس سمویدھان کی وجہ سے میرے پردھان منتری تین تین بار ایک راجع کے مکھے منتری بنی جس سمویدھان کی وجہ سے وہ تیسری بار دیش کے وہ پردھان منتری بننے جا رہے ہیں کیونکہ گجرات میں ایک ایسی سرکار رہی جس نے کاریوں کو دھرہ تل پر اتارنے کا کام کیا ہمارے پردیش کی ویڈمنا بھی یہ رہی کہ لمبے سمیں تک آدھکان سمیں جب کیندر میں ابھی پردھان منتری جی کے نیتر تبالی سرکار ہے تو ایک آدھکان سمیں تک بیہار میں مہا گڑوندن کی سرکار رہی اور مہا گڑوندن کی سرکار جس سرکار کا عصہ راشتی جنتہ دل جیسے دل ہو یہ کسی سے اچھوتا نہیں ہے کہ اس میں بھرشتا چار سب سے بڑی پراتمکتہ بن جاتا ہے ایسے میں اپنے ہی کارے کار میں راشتی جنتہ دل کے نیتہ بتا دی کہ کتنی ایسی کیندر سرکار کی یوجنہ ہیں جن کو دھرہ تلپہ نہیں اتارا جا سکا مجھے خود یاد ہے کہ جب میرے نیتہ میرے بتا دنیا راملہ اسپاسوان کی خادم اندرالج میں تھے اور اس وقت جب اس یوجنہ گول آیا کیا تھا پردار منتری گریب جنکرلیان یوجنہ جس کے تحت اکیاسی کروڑ لوگ کو مسلمہ راشت دیا جاتا ہے بیہار سرکار نے لمبے سمیتہ کسی یوجنہ کو لاغو ہی نہیں کیا تھا لمبے سمیتہ ان لابھارتیوں کی سوچی تک کیندر سرکار کو مہیا نہیں کرائی گئی تو ایسے میں جب جب راجت والی سرکاریں رہی ہیں بیہار میں یہ اس چیز کا ابحاب دیکھا گیا ہے ایک اداسینتہ دیکھی گئی ہے کیندر سرکار کی یوجنہوں کو دھرہ تل پر ہتارنے اس راشی تک کا آونٹن نہیں کیا جاتا ہے جو راشی کے اندر سرکار بیہار بھیجتی ہے آپ کے چاچا جی آپ کے چھنا پرچا گونے ہیں کہ میں ہم ہمیں جب میں جا کے باتیجے کے لیے چھنا پرچا کروں اچھی بات ہے اگر کھریں گے تو نامنکن پہ تو ہمارے آئے نہیں تھے وہ اور اس وقت بلکہ میں نے ان کو فون بھی کیا تھا میسیجز بھی ان کو ڈالے تھے پر انہوں نے نامنکن پہ بھی انہوں نے آنا ضروری نہیں سمجھا دیکھئے ہم ہمیشہ پکشدر رہے ہیں کہ آپ جس گڑھ بندھر میں اس گڑھ بندھر میں آپ امانداری سے رہیے اگر انسان اگر اپنے وقتیقت وقت بھیدوں کو گڑھ بندھر میں لے آئے گا تو گڑھ بندھر میں درارے اس سے دکھنے لگے گی ایسے میں آپ کی پرادمی طور میں راجنیتی کا بیدھیارتی ہوں میں مانتا ہوں کہ راشت سے اوپر کچھ نہیں ہوتا راشت کے بعد آپ کے گڑھ بندھر کا آیت ہے اس کے بعد آپ کے دل کا آیت ہے آنت میں کچھ بچے گا تو انسان وقتیقت جتوں کی جنتہ کر سکتا ایسے میں جب راشت کے لئے ہمارے پردار منتری جی کا تیسری بار پردار منتری بننا ضروری ہے یہ ہم تمام گھٹک دل مانتے ہیں تو ایسے میں ایک ایماندار مہمی کا تمام گھٹک دلوں کو بھی نبالی ہوگی میں نے میرے مکہ منتری نے بھی ایک ایماندار پریاز کیا ہے کہ تمام مدیدوں کو بھول کر ہم لوگ ایک منچ پر بڑے لقشے کو پورا کرنے کی اور ہم لوگ اگریسر بہت میچورٹی کے ساتھ میچیف مینسٹر اس ایشو بٹھ ہاں ابھی بھی کئی ایسے گھٹک دل ہیں نام لے کے بڑھو آپ نے میرے چانچا جی کا آپ نے ذکر کیا کتھنی کرنی میں فرق ہے جہاں ایک طرف وہ کہتے کچھ اور دوسری طرف انہی کے نیتہ یہ بیان دیتے ہیں کہ چراغ کی پانچوں سیٹے اور کندرے گرائے راج مندری آدھنی نیتیا نندرائی جی کی سیٹوں پر ہم لوگوں کو ہرانے کا کام کریں گے اور اس کے بعد جب ان کا شیش نیترہ تو لیکن ضروری ہے سل جانا اور اگر نہیں معاملہ سل سکتا تو آپ گڑھ بندن سے بہار ہو جائیں بلدہ یہی دو وکلب ہیں آپ کے پاس میں نہیں پکشدار ہوں کہ آپ گڑھ بندن میں رہیں اور بہتر گھاک کر اگر آپ کسی علائنس میں ہے تو آپ کو بہت آنیس میں رہنا ہوگا نہیں تو جیسے میں دو آزار بیس میں گڑھ بندن سے بہار ہو گیا تھا میرے پاس وہی وکلب دوسرا رہتا کہ گڑھ بندن سے بہار ہوں اور آج کی تاریخ میں جیسا میں نے کہا ہم لوگ بڑے لکھ شکیور ہم لوگ اگرس رہو رہو رہے ہیں پردار منتری جی کو تیسی بار دیش کا پردار منتری بنانا ہے اور یہ لوگ سبھا کے چناؤ ہو اس میں پراتمکتہ ہیں الگ اس میں مددے الگ اس میں وشہ الگ ہیں جن وشہ کو لے کر چھڑچا ہو رہے ہیں ایسی میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ایشوز اپنے اپنے اس کو کس نظر دیکھیں میں ان کی ناراض گی ان کے غصے سے میں پوری طریقے سے سہمتی رکھتا ہوں سبحابق ہے اگر کوئی ویکتی کے من میں کوئی مہتوکانشا ہے اور اس مہتوکانشا کی وجہ سے وہ ویکتی کسی دل کے ساتھ جڑتا ہے اور وہ دل ان کی مہتوکانشا کو پورا نہیں کرتا تو ایسے میں ناراض ہونا ناراض گی رکھنا بہت سبحابق ہے پر مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ وہ کسی مہتوکانشا سے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ ایک ایسے دور میں جڑے تھے جب ان کی سریعت تو چھوڑ دی چھوڑ دی چنان لڑپائے گا نہیں لڑپائے گا یہی تیہ نہیں تھا تو ایسے میں یہ بات انہوں نے کبھی میرے سمکش رکھی نہیں کہ وہ صرف ٹکٹ پانے کے لئے میرے ساتھ جڑے گئے اور میں اس بات کو گلت مارتا ہوں اور میں کسی بھی ایسے وقتی کا میں پکشدہ نہیں ہوں جو کسی بھی دل میں سب ٹکٹ کے لالچ اس دل کے ساتھ جڑا رہے آپ کسی دل کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس دل کے وچاروں کے ساتھ جڑتے ہیں اس دل کے صدحانت کے ساتھ اس دل کی نیتیوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ اپنا سروچ ہمارے لئے دل ایسے میں اگر ان کی برات مکتہ صرف ٹکٹ پانا ہی تھا تو اس بات کو بہت پہلے سپشٹ کر دینا چاہیے تھا بہرحال دو شوہ مجھ میں تب لگا سکتے تھے جب ان کی سیٹ میرے خاتے میں آتی من کو کہاں سے چناؤ لڑاتا بتائی کیا من کو جمہوی بھیج تھا ریزر کونسیٹوینسی ہے کہ سمستی بور بھیج تھا کہ حاجی بور بھیج تھا پانچ میں سے تین ریزر کونسیٹوینسی ہیں دو جو سامان میں سیٹ ہیں اس میں پرتیاشیوں کا پہلے سے ہی پارٹی کے سنسدی دوارہ تیہ کر لیا گیا تھا تو ایسے میں صبح اگر یقین ہے میرے پاس نواد آتی جہان آباد آتی ایسی سیٹے جہاں پر ان کا ایک جاندھار رہا ہے تو میں ضرور ان کو میں وہاں پر پرات مکتہ دیتا تاب اگر میں انہیں چھوڑاؤ نہیں لڑاتا تو ان کی ناراضگی میری سمجھ میں آتی پر گڑھوندن کی مریاداؤں کو بڑے نیتہ انمبھوی ہیں پر گڑھوندن کی مریادہ کو نہیں سمجھ پائے یہ میرے لئے تاجیم کی بات ہے پردان منتری پرواہ بات پر حملہ کر رہے لگاتا اور آپ پہ بھی ایک عاروپ ہے کہ آپ نے پریوار کے ایک شدر سپور چناب میں کھڑا بلکل اس عاروپ سے میں نہ مو چھپا سکتا ہوں نہ نکار سکتا ہوں پر ہاں میں اتنا میں ضرور کہوں گا میری پریبھاشا اور میرے پردان منتری کی پریبھاشا پریوار واد کو لے بہت سپشت ہے انہوں نے جس طریقے سے لوگ سبھا کے لاست سیشن میں اپنا پریوار واد کی پریبھاشا کو انہوں نے سپشت طور سے کہا میں بھی مات ہوں اس بات کسی بڑے وقت سپتری ہونا آپ سو بھاگ ہو سکتا آپ کی قابلیت ہو سو بھاگ آپ کو موقع دے سکتا ہے پر قابلیت ہی آپ کو وجہ مار پر آپ کو اگرسر کریں کئی سو اگر آپ سامرث ہوگی تو آپ ضرور آگے بڑیں گے بر اگر آپ سامرث ہی نہیں ہوگی تو آپ لاک بڑے پریوار سے آؤں آپ کے پیچھے کسی بڑے پریوار کا کتنا بھی heavy weight سرنیم کیوں نہ جڑا ہو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے ایک دھارن اس کا دیتا دو دھارن دیتا ایک تو اپنا ہی دیتا چراغ پاسوان دو آزار چودہ میں بھینکر آر مجھ پہ پریوار بات کو لے کر اور جو کی صحیح بھی تھے غلط تو ہے نہیں میں ماملاس پاسوان جی کا بیٹا ہوں بات ختم ہے اس بات کو تو میں نکار نہیں سکتا اور یہ میرے لئے غلقی بات ہے کہ میں ان کا ثبوت روں پر راجنیتک پریپیش میں اس کو اچھا نہیں مانا جاتا میں جس دور سے آتا ہوں بہرال اس دور میں پیتا کے نقشے قدموں پر چلنا اچھی بات مانی جاتی تھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کب نیپوٹیزم میں بدل گیا اور کب اس کو لے کر آپ کے اوپر آروپ لگنے لگے پر بہرال چودہ میں جب میں چناؤ لڑ رہا تھا راملاز پاسوان جی کا بیٹا ایک نیپوکیڈ محض پچاسی ہزار بوٹوں سے میں چناؤ لڑا جیتا کی دوہزار انیس میں آدھے آدھے تک میری جیت کا انتر ڈھائی لاکھ سے زیادہ متوں سے ہو ان پانچ سالوں میں چراغ پاسوان نے کام کیا ہو جنتہ کا بشواہ جیتا ہوگا یہی کارن ہے کہ جنتہ نے اتنے بھاری متوں سے مجھے اگلے پانچ سال میں جیت دلائیں وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے میری بڑی بہن میسہ بھارتی پاتھلی پترہ سے چناؤ لڑتی ہے دو دو بار وہ چناؤ کن کے سامنے آتی ہیں کارے کرتا کے سامنے رام کرپال یادف جی جو جب تک راجت میں تھے وہاں پہ یہ بھی کارے کرتا کی بھومی کامے تھے اور جب بھاچپا میں بھی آئے تب بھی وہ کارے کرتا کی بھومی کامے ہیں تو ایسے میں اتنے بڑے پریوار سے آنے کے بعد بھی وہ جیت تو نہیں پائیں تو یہ درشاتہ ہے کہ آپ کتنے بڑے پریوار سے آئیں نہیں آئیں وہ مہینے نہیں رکھتا آپ جنتہ کے دروار میں ہیں بھوشے آپ کا جنتہ ہی نردھارت کرے گی سوڑے کی موسمر سوال ہے آپ بولے کہ مطلب پتا جی کو لے کے آپ پتا جی کے جہاں سے وہ لگاتار جتے رہے ریکارڈ متوں سے جیتے وہی سے کھرے کیا ان کے ریکارڈ کو امیٹ کریں گے جو ان کے جیتنے کا جو متوں کا جو ریکارڈ ہے مجھے نہیں پتا ریکارڈ ہار جیت ہاجیپور میرے لئے کبھی سنسدی چھیتر ہوئی نہیں سکتا بچپن سے اس چھیتر ان چھیتر واسیوں سے ہاجیپور کے لوگوں سے میں جڑا رہا ہوں ایسے میں وہ رشتہ کبھی ایک نیتہ ایک سانسد کا اور ایک سنسدی چھیتر کی جنتہ کا بن ہی نہیں پائے گا ایک پریوار کا رشتہ ہے پریوار کے لوگوں کے بیچ ان کا عاشرواد مانگنے جا رہا ہے ایک اماندار کوشش کر رہا ہوں اپنے پتا کے ادھورے کاریوں کو ان کے ادھورے سپنوں کو پورا کرنے کے ایک اماندار کوشش کروں گا ہاجیپور کو دنیا کے مانچتر پر انا وہیں ستابعت کرنے کی جہاں پر ہاجیپور ہمیشہ سے جگ مگایا تھا ایسے میں کتنا ہوت ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ بری بات بکتا کتے ہی نہیں ہاجیپور سے لے کے اور بیہار کو لے کے بیہار کو لے کے بری بیہار کو لے کے اس کے لئے کے کوئی پلاننگ ہے کہ بابش میں میں اس پہ یہ کان کروں گا ہاجیپور ڈیفینٹلی میری پراتوکتا میں رہے گا چار جون کے بعد ہاجیپور کی جنتہ کا عشروات پرات کرنے کے بعد ضرور میں چاہوں گا کہ ہاجیپور کا انفرسٹرکچر جس گتی سے آگے بڑھ رہا تھا میرے پتا کے کاریکال میں وہ گتی ہم لوگ واپس برقرار رکھیں ادھیوگ لگانے کی بات بیسک انفرسٹرکچر کو انٹیک کرنے کی بات ہو آج پناہ کئی ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو پتا جی کے وقت ستاپید کی گئی تھی پر اب ان کے حالات جر جر ہوتے جانے ہیں ان ضرورتوں کو سڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں بیسک نرمانوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام کارے پراتمکتا پر ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں پر آج جیسے کیندرے ویدیالے میرے لیے بڑی اپ لفظیوں میں سے جموعی میں کیندرے ویدیالہ دینا رہا کیونکہ لمبس انگاش کے بعد ہم لوگ مہاں پر کیندرے ویدیالے لے کر گئے تھے دوہزار چودہ تک جموعی کو جلا بنے میں پچس سال ہو گئے تھے اور کیندرے ویدیالے مہا پر ہنермانوں کو نہیں گئے تھا تو ایسے میں جہاں مہا پر میں کیندرے ویدیالے لے کر گیا تو وہیں جموعی میں کیندرے ویدیالے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ ایک ایسا وزن ہے جس میں بیہار کی ہر ایک سمسیا کا سمادھان ہے بیہار کا راجس ہو کیسے بڑے انفرسٹرکچر کیسے ڈبلپ ہو سکشا کے چھیتر میں ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں سواس کے چھیتر میں کیسے بہتری ہم لوگ کر سکتے ہیں ادیوگ ہم لوگ کیسے لگا لگا سکتے ہیں پلائن کو کیسے روکھا جا سکتا ہے بار سکھار سچائی کی سمسیا پر پونڈ ویرام کیسے لگا لگایا جا سکتا ہے کرشی پردھان پردیش ہے میرا کسانوں کی سمسیا کو کیسے ہم لوگ درست کر سکتے ہیں لیب مزدور جو دوسرے راجوں میں جاتے ہیں ان کو ہم لوگ کیسے ریٹین کر سکتے ہیں ریلیجیس ٹوریزم جو ایک بہت بڑا بردان ہے ہمارے چھیتر کے پاس ایوڈیا میں اتنے بڑے بھب ویرام مندر کا نرمان ہو سکتا ہے تو میری ماتہ سیتہ کا بھی اتنا بھب میں مندر سیتہ مڑی میں بن سکتا ہے آستہ ایک طرح پر سوچی اس سے راجہ سو کتنا بڑے گا گرو گووین سنگھ جی کی دھرتی ہے یہ پٹنا صاحب کو اسی طریقے سے وکست کیا جا سکتا ہے بھگوان مہاوی لچوار ہو ویشالی ہو اس طریقے سے اس کو وکست کیا جا سکتا ہے گوتم بودھ کی دھرتی ہے یہ بودھ گیا کو اس طریقے سے ہم لوگ آگے لے کر جا سکتے ہیں تو تمام ایسے کارے ہیں جس پر بیارفاظ بیارفاظ آگے بڑھنے کی سوچ رکھتا ہے آپ پانچ امیدوار آپ کے خاتی کے سیمبل پر چھونا ہو لیں اور مجھے لگتا ہے جو حقلن ہے میرا کہ ایک چھوڑ کے بانکی چار جو ہے یمیست امیدوار آپ کے اس کے پیچھے کوئی کارم کی بلکل کیونکہ میرا بھی ایک ایم وائی سمی کرن ہے کچھ لوگ جاتیتہ اور سامپردائیتہ کو ادھار بنا کر اپنا ایم وائی سمی کرن بناتے ہیں بڑ میرا ایم وائی سمی کرن مہلہ اور یوہوں کا ہے ایسے میں میری سوچ تھی کہ میں یوہوں ہوں اور میں یوہوں کی بات کرتا ہوں ایسے میں ضروری ہے یوہوں کا آگیا آنا بیہار ایک یوہ پردیش ہے ایک بڑی عبادی بیہار میں یوہوں کی الگت 65 پرتیشت کی عبادی بیہار میں ایسی ہے جن کی آئیو 35 وٹ سے کم ہے ایسے میں ان کی سوچ ان کے بھوشے ان کے سپنوں کو پورا کرنے کی سمجھ ان کا کوئی یوہ ساتھی ہی رکھ سکتا ہے اس سوچ کے ساتھ ہم لوگوں نے پانچ میں سے چار یوہوں کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا جہاں کھگڑیا سے راجشورما ہے تو وہیں شامروبی چودری سمستیپور سے چناؤں لڑ رہی ہیں عرم ڈھارتی جمہوی سے چناؤں لڑ رہی ہیں شراغ پاسوان حاجیپور سے چناؤں لڑ رہی ہیں وہیں دو مہیلاؤں کو ہم نے ٹکر دیا لگ بک چالیس پرتیشت ہم لوگوں نے ان کا پرتیندت وہ دیا ہے جہاں بھی کچھ سمیں پہلے ہم لوگ ناری شکتی عدینیہ لاغو کر کر ہم لوگوں نے تیتیس پرتیشت مہیلاؤں کے لئے پربادکابر ڈاٹ کوم مشوا سوہی رفتار نئی